آکشن زندگی ہے لیکن جب کسی بند کمرے میں یا گاڑی میں کسی جگہ پہ کاربن مانوکسیڈ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ آکشن کو رپلیس کر دیتی ہے اور اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی جب کاربن مانوکسیڈ زیادہ جاتی ہے تو وہ آکشن کو رپلیس کر دیتی ہے تو آکشن کے بغیر کیا ہوتا ہے کہ کاربن مانوکسیڈ ایک ایک سیل ٹیشو آرگر میں کاربن مانوکسیڈ پہنچ جاتی اوکشن کی ڈیفشنسی ہو جاتی اور پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے کاربن مانوکسائیڈ صرف ایک منٹ اور چوبیس سیکرڈ کے اندر ایک بندے کو مار دیتی ہے جب آپ گاڑی سٹارڈ کرتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کا جو سیل انسر ہے وہ کلیر ہے اس میں کوئی بلاکش تو نہیں اس کو کیسے پتا چلے گا یہ سیل انسر ہے کام کر رہا ہے آج کل پورا ملک افسرد ہے مری کے اندر لوگ گاڑی برف کے اندر دبنے کی وجہ سے بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے وہ برف ہے وہ جب اس نے یہ آپ کا سیل انسر بند کر دیا اور انگر ہیٹر چل رہا ہے تو اس کے اندر کاربن مانوکسائیڈ ہے جو کہ گاڑی کے اندر چلی جاتی ہے کوئی بھی فیول خواہ وہ لکڑیاں ہو بٹی کا تیل ہو پیٹرول ہو ڈیزل ہو کوئی چیز بھی ہو جب وہ جلتی ہے کمپلیٹ برننگ نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ کاربن مانوکسائیڈ بننا ناربل عمل ہے تو کاربن اور آکسین جب ملتے ہیں تو کاربن مانوکسائیڈ بن جاتی ہے اور کاربن مانوکسائیڈ جب آکسین کے ساتھ ملتی ہے تو یہ کاربن ایکسرد بن جاتی ہے لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب بند جگہ ہے اگزازٹ نہیں ہے پھر کاربن مانوکسائیڈ زیادہ بن جاتی ہے اگر وینٹیلیشن والی جگہ ہو تو پھر کاربو